بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو لاہور کالج کا ایک واقعہ ہے اور پلبہ کا جو اتجاج ہے اس کا سارا ملبہ تحریک انصاف پر گرا دیا گیا اور اب یوٹیوبرز اور صحافیوں کے خلاف بھرپور قسم کے ٹریک ڈاؤن اور ایکشن کا بھی اعلان کیا گیا ہے لیکن وہ بچی جس نے انٹرویو کے اندر کچھ کہا تھا بتایا تھا اس نے آج کیا کہا ہے کس طرح اس نے یوٹرن دیا ہے اور اس پریس کانفرنس سے پہلے عظمہ بخاری نے جو رپورٹرز ہیں ان کو کیا کہا یہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے بڑی عام ڈیٹیل ہے دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ چانسلر کے ایڈیکچن سے آؤٹ ہو گئے ہیں اس کی چار پانچ وجوہات جو ہے وہ دی گئی ہیں اکفور یونیورسٹی کی طرف سے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے تاکہ پورا معاملہ آپ کے سامنے آئے کہ یہ کیا وجہ بنی ہے جس پہ اب نون لے گی اور بہت سارے لوگ بھنگرے ڈال رہے ہیں اس ایس سی او کانفرنس کا اختتام ہو گیا ہے اس کا اختتامی علامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس علامیہ کے اندر کون سے چیز مسنگ ہے یہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا امید ہے ویڈیو آپ سماد کریں گے اور ہمیشہ کے طرح اپنے قیمتی فریڈ بیک کے ذریعے اس فائر وال کو توڑنے میں مدد کریں گے جو اس چینل پر لگائی گئی ہے اچھا ایک تو اس کے اندر جو ہے وہ ایس سی او کانفرنس ہوئی خوشحص روبی کے ساتھ اور امن طریقے سے ہوئی اگرچہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو بڑی مشکلات فیز کرنا پڑی اور جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو اچھی طرح دادا ہے تمام مارکیٹ سپر سٹور میڈیکل سٹور حتی کے ریسٹورنٹ جو ہے وہ سارے بند کر دیا گیا ہے کسی کو کھانا نہیں ملا کسی کو پانی نہیں ملا بہت سارے اور مسائل فیز کرنے پڑے بہرحال ایک بینالقوامی کانفرنس تھی سیکیورٹی ایشوز تھے اور بالاخر یہ خوشحص لوبی کے ساتھ تیپ آگئی ہے اب اس کا جو علامیہ جاری کیا گیا اس کے اندر جو ہے وہ فلسطین کشمیر یہ غائب ہے حالانکہ جب بھی یہ علاقائی کوئی بھی اس طرح کی بینالقوامی کانفرنس ہوتی ہے تو پاکستان وہاں پہ اپنے طور پر تو کشمیر کا جو ذکر ہے وہ کرتا ہے لیکن بھاراں حکومت کی موجودہ جو حکومت ہے اس کی پالیسی کے اندر بھی بیت سے بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے اور مشترکہ علامیہ کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے دو چار پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے ہے پھر ہم اگلی خبروں پر جائیں گے اور وہ یہ کہ برابری بامی فائدے اور اندرونی معاملات میں ادم مداخلت کی اصول پائیدار ترقی کی بنیاد ہے طاقت کے استعمال کے تھمکی نہ دینے کے اصول عالمی تعلقات کی پائیدار ترقی کے لیے بنیاد ہے عالمی اتحار برائے منصفانہ امن ہم آنگی اور ترقی کے لیے یو این جنرل اسمبلی سے قراردار کی منظوری کی تجویز کو فروغ دیں گے اچھا پھر اسی طرح کہا گیا ہے کہ سیاست سلامتی تجارت معیشت مالیات اور سرمایہ خاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے میں نے لقوامی تجارت میں رکاوٹیں سرمایہ خاری کے بہاؤں میں کمی غیر یقینی صورتحال کا باعث بن رہی ہے سپلائی چینز کے خلل عالمی مالیاتی منیوں میں غیر یقینی صورتحال کا باعث بن رہی ہے تحفظاتی تجارتی اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کوشش کی جائے گی پھر جو سی پیک ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے بھارت کے علاوہ جو باقی مبالک ہیں انہوں نے اس کی حمایت کا اعلان کی ہے اور اجلاس کے اندر باقی روس، تاجکستان، ازبکستان، بیلا روس اور ایران، کازکستان، کرگستان انہوں نے پاکستان نے چین کے ون بیلٹ، ون روڈ اقدام کی حمایت کا اعادہ کیا ہے اجلاس میں رابطے کے فروغ اور موثر ٹرانسپورٹ کوریڈور کے ترقی کے لیے تعاون ایسی اور رکن ممالک کے بزرائے ٹرانسپورٹ کے اجلاس کے نتائج کا اعتراف اور بینالحکومتی معاہدہ براہ بینالحکومی نقل و حمل کی حمایت کی گئی ہے اچھا یہ اسی طرح اگلا اجلاس اب رشیہ کے اندر ہوگا تو یہ آج جب خوشتروبی کے ساتھ پرامن طریقے سے معاملات جو ہے وہ پاکستان سے کلوز ہوئے ہیں اب میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے جو چانسلر کا الیکشن ہے عمران خان اس لس سے غائب ہو گئے ہیں یہ بہت بڑی چونکہ خبر ہے عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں نون لیگ نے اس وقت یہ مہم بھی چلائی تھی اور کچھ لیٹرز بھی لکھے گئے تھے وہاں کی جو کمیٹی ہے تو یہ اٹھائیس امیدوار جو ہے اس کے لیے پوالی فائی کیا گیا ہے لیکن اس میں صرف عمران خان نہیں یہ ایک غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے اندر جو سیاستی رانمہ تھی اس میں ٹولی بولیر ہے اس میں بورس جانسن ہے اس کے اندر جو چانسلر ہیں جرمن وہ بھی ہیں تو ان کے نام بھی مجھے اس لیٹرز سے نہیں ملے یعنی اس کا مطلب ہے کہ سیاست جو سیاستی رانمہ ہیں ان سے اس کو الگ رکھا گیا اور پھر عمران خان جب سیاست کے اندر نہیں تھے اس طرح ایکٹیو تو اس وقت دس سال تک وہ چانسلر رہے ہیں یعنی جب وہ حکومت کے اندر نہیں آئے تو چانسلر رہے ہیں اب اس کی وجوہات کیا بیان کی گئی ہیں پہلے یہ آپ سمجھیں اس ادارے کا ایک اپنا معاملہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کسی پر الزام ہے یا وہ الزام خلط ہے صحیح ہے کوئی بھی صدا ہو گیا ہے کسی مقدمے کے اندر تو اس بنیاد پہ ہم اس پلیٹ فارم کو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو ہم یہاں پہ اس کے اندر نہیں لا سکتے اچھا نمبر ایک اس کے اندر قرار دیا گیا ہے کہ خان کی امیدواری کا جو جائدہ ہے وہ اکس فورڈ کانسل کے ذابطہ دوہزار دو ڈی سیون کے ذابطے آٹھ اور چیریٹیز ایکٹ دوہزار گیارہ کے سیکشن ایک سو اٹھتر کی روشنے میں کیا گیا ہے تو وجوہات کیا ہیں نمبر ایک مجرمانہ سزا کہا گیا ہے کہ عمران خان کی مجرمانہ سزا اس کے سیاق و سباق سے قطع نظر ان کی ساخ سالمیت کو متاثر کرتی ہے جو اکس فورڈ جیسے باوقار ادارے میں چانسل کے کردار کے لیے ضروری ہے سرکاری خزانے سے زیورات بیچنے پر جو سزائیں ہیں اکس فورڈ یونیورسٹی اچھا یہ اضافہ ہے میرا خیالے سرکاری خزانے اور یہ چیزیں اضافہ کیا گیا یہاں پہ ایک نون لیگی کی طرف سے شاید شورت اور عوامی تصویر اکس فورڈ یونیورسٹی اپنے عالمی میار والارمی اخلاقی میارات کو ترجیح دیتی ہے خان کی سزا سے ادارے کے ایمج کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور چانسل کے کردار پر جو ہے وہ ناپسندیدہ تنازہ پیدا ہو سکتا ہے گورنس رولز کے تحت نائلی یعنی جو رولز ہیں وہاں کے اس کے مطابق اکس فورڈ جیسے ادارے میں ممکنا طور پر مضمر یا بعض ایک گورنس کا وانین ہوتے ہیں جو مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد کو قائدانہ کے داروں سے نائل کرتے ہیں خان کا یقین اور میارات سے متصادم ہے نمائندگی کے خدشات بطور چانسلر خان سے توقع کی جائے گی کہ وہ بین الفامی صدبار اکس فورڈ کی نمائندگی کریں اس کی سزا ان فرائز کو موثر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت میں رقابت بن سکتی ہے اور اسٹیک ہولڈرز اور سفارتی تعلقات کے ساتھ مسائل پیدا کر سکتی ہے تو ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اگر رہیں اگلے تین سال جیل کے اندر اور وہ یعنی اس وقت باہر نہیں ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے نظیر اور مستقل مزاجی نمبر پانچ یہ ہے اکس فورڈ کو غیر سیاسی بنانا یہ اس کے اندر شامل ہے کہ اکس فورڈ کو سیاسی فائدہ اور ذاتی فائدہ کے لیے پھر فارم استعمال نہیں کر سکتے اور میٹرکس جو چیمبر ہیں چیمبرز کے مطابق خان کے مجرمانہ سزا سے اکس فورڈ چانسلرشپ کے لیے درکار اخلاقی اور گورنس کے مہارات پر پورا اترنے سے نائل قرار دیتی ہے تو یہ ایک جو ہے بنیادی وجوہات ہیں ان کا ایک میار ہے وہ سیٹ ہے اس سے پہلے عمران خان آل ریڈی اکس فورڈ کے یعنی نون لیگ والے جو تبل بجا رہے ہیں وہ بھئی نواز شریف تو کبھی بھی نہیں رہا کسی ادارے کا یہ خان تو پہلے دس سال اس کا بقیدہ چانسلر رہا ہے اکس فورڈ کا تو اس وجہ سے یہ میرا خیال ہے فضول ہے اچھا دوسری جو چیز ہے وہ مریم نواز کی ایک پریس کانفرنس ہے اس پریس کانفرنس سے پہلے ایک خبر آئی کہ جو عظمہ بخاری ہے انہوں نے رپورٹرز کو کوئی دھمکایا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کی اس طرح خبردار کوئی مریم سے ایسا ویسا سوال نہیں کرنا تو خبر یہ رپورٹ ہوئی تھی کہ خبردار تمام رپورٹرز سن لیں مریم نواز کی پریس کانفرنس آ رہی ہے اگر کسی رپورٹر نے انچی آواز میں بات کی یا بتمیزی کرنے کی کوشش کی کوئی سن لو بات ان کی نوکریوں تک جائے گی عظمہ بخاری کا پریس کانفرنس سے قبل یہ پیغام یہ لطیف شاہ ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے انہوں نے رپورٹ کیا لیکن عمر دراز گندر جو انتہائی کریڈبل جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے شغل میں لائٹر نوٹ پر بات ہوئی کہ میری عزت رکھ لینا میں نے سیٹ پر کھڑے ہو کر اسی لائٹر نوٹ پر کہا کہ آپ صافیوں کو ڈرا رہی ہیں سب نے ہنسے اور کہا ہاں تمہیں تو ڈرانا چاہیے تو یہ بات جو ہے لائٹر نوٹ کے اندر ہوئی ہے وہ دمکی بنا دی گیا یہ بات جو ہے عمر دراز صاحب نے اس کو اس طریقے سے رپورٹ کیا ہے اب مریم نواز جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے یہ جو اتجاج ہوئے ہیں یہ اتجاج کا سارا ملبع تحریک انصاف پر ڈال دیا ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں یہ ایسے ہیں انہوں نے فتنہ پھیلایا ہے واقعہ ہوئے ہی نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے اب یہ مریم نواز پتہ نہیں ذہن کیا ہے یا یہ کیا سمجھتی ہیں اب دیکھیں ابھی گجرات کے اندر ایک انفرسونیٹ واقعہ ہوا اتجاجی طالب علموں کے تھکے سے مبینہ طور پر نیجی کالج کا جو گارڈ ہے بجلی کتاروں سے کرنٹ لگنے سے جا بھاک ہوئے اب آئی جی نے رپورٹ طلب کر لی ہے آج سے اب مریم نواز جو ہے انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی دہشتگرد جماعت ہے پنجاب خارج میں کوئی واقعہ نہیں ہوا کہانی گھڑی گئی جس کا وجود ہی نہیں طلبہ کو سادش کے ذریعے استعمال کیا انتشار کی کال کی نقامی کے بعد گھٹیا منصوبہ بنایا اب یہ بڑی حیران کن بات ہے اور ویسے بھی وہ لڑکی جس نے انٹرویو دیا تھا کہ میں نے دیکھا اور میڈم نے اس طرح جو ایک لڑکی نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہیں اس کا موبائل توڑا تو مریم نواز نے میاں آمر کو کہا ہے وہ بڑے بائزت انسان ہے ان کا ایک چینل بھی ہے تو وہ ان کو میاں آمر کو تو کلین چٹ دے دی زیر ہے وہ خود تو ڈیل نہیں کرتے پنجاب کالج کو لیکن ذمہ دار تو ہوتا ہے بندہ لیکن یعنی ان کی تعریفیں کی اور پی ڈی آئی ان کا صحافی بلاگر جنہوں نے اس معاملے پر ایسے کیا ہے وہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا کاربائی ہوگی یہ تو ایک تو ان پر ڈال دیا گیا اچھا دوسرا اب اس پر تحریکی انصاف کا یہ موقف ہے کہ بھئی یہ عجیب معاملہ ہے مبینہ جو واقعہ ہے وہ ہے پنجاب کالج کا گارڈ جو تھا وہ بھی پنجاب کالج کا کیمرے چھپانے والے پنجاب کالج کے اتجاجی بچے پنجاب کالج کے ان پر تشدر تشدر کرنے والے پنجاب کالج اور پنجاب کالیس والے موقع پر جا کے واقعے کو سچ کہنے والا پنجاب حکومت کا وزیر اور وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کے مطابق یہ سب تحریکی انصاف کی سادش ہے یہ کتنی حیرت کی بات ہے وہ طلبہ تنظیموں نے ایک اپنے طور پر سپورٹ کیا اور جب بھی کوئی طلبہ کا ایشو ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ آرگنائزیشنز تو اس کے اندر حصہ لیتی ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کرتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ مریم نواز کا ایک ہی جو ذہن ہوتا ہے کہ وہ انتقام انتقام اور بس انتقام اب یہ واقعہ جو ہے اس کو بنیاد بنا کے اب تحریکی انصاف کے ہم ہی جو ڈیجیٹل میڈیا سے وہ بستہ لوگ اصحافی ہیں اب اس کے اندر میں نے وہ ایف آئی اے کی ایک مبینہ جو لسٹ آئی ہے اس کے مضابق تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے اسے اتجاج کو رپورٹ کیا ہے یعنی انہوں نے کوئی سینسنی نہیں پھیلائی بلکہ یہ ایک واقعہ ہے یہ تو ہے کہ اس وقت پنجاب کے ابھی منڈی بہت دین کے اندر بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے بڑا سخت تصادم ہوا ہے یعنی وہاں پہ اتجاج ہوا ہے سٹوڈنٹس کا اسی ماجرے کے اندر گجرات کے اندر گجران والا میں اور پورے پنجاب کے اندر یہ مظاہرے ہو رہے ہیں اب اس کو رپورٹ کرنا تو جرم نہیں ہے کہ بھئی یہ واقعہ ہے کہ بھئی یہ نا واقعہ اور اس پر یہ اتجاج ہو رہا ہے اور آپ اس کی آڑ میں تحریک انصاف کے جو اہامی ہیں بھئی وہ اہامیوں کو کچل دیں یعنی کوئی بھی آپ کو بانا چاہیے وہ جیسے میں اچھو کی کہانی سناتا ہوں اشرف نام تھا اس کا بچہ اور وہ جب بھی کوئی کلاس کے اندر وہ تھوڑی شرارتیں زیادہ کرتا تھا وہ ایکٹف زیادہ تھا وہ سوال زیادہ پوچھتا تھا ٹیچر سے تو ٹیچر جو ہے نا جب بھی کسی کی کوئی شاہی کا وہ توبہ ہم کہتے ہوتے تھے پنجابی میں وہ لگاتا تھا یا کوئی گاچی لے لیتا یا کوئی سلیٹ وہ سلیٹی ہوتی تھی وہ لے لیتا تو وہ کہتا جی میرے اشرف جو ہے نا اس نے لے لیا ٹھیک ہے تو وہ استاذ کہتے بھئی کان پکڑو اچھا پھر اگلا کوئی اور ٹیچر اب اتنا وہ مشہور ہو گیا چونکہ وہی ایکٹف تھا باقی خموش رہتے تھے تو اس کو استاذ کو تپ چڑھتی وہ کہتا کان پکڑو ابھی کسی اور کوئی بھی شرارت کے لیے شکایت کے لیے آتا تو استاذ یہ بھی نہیں پوچھتا بھئی کوئی اور نہ بچہ ہو وہ کہتا اچھو آ کان پھڑڑ ہے تو اب طریقہ انصاف کے ساتھ تو بھئی وہی ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے درف سے ابھی حکومت جو فارم سنتالیس کی ہے کہ کوئی واقعہ کدھر کا ہو کوئی اور بھی ہو تو وہ کہتے ہیں آؤ اشرف تو کان پھڑڑ لیں یعنی جو ڈیجیٹل میڈیا سے مبستہ صافی ہیں بھئی وہ تحریک انصاف کے ہم ہی ہو سکتے ہیں وہ کھاؤ کبائل کے مخالف ہو سکتے ہیں آل شریف اور آل زرداری ان کو سمجھتے ہیں یعنی میں خود ذہنی طور پہ ان کی سیاست کو پسند نہیں کرتا اور نہیں کروں گا یعنی لیکن کیا ہے کہ اب اس کی واقعے کی آڑ میں جنہوں نے رپورٹ کی ہے اب ان کو بھی آپ جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں کمال ہو گیا بھئی پہلے سینیٹر ایم میں نئے اغواہ ہو رہے ہیں ان کی ماں بینی اغواہ ہو رہی ہیں بچے اغواہ ہو رہے ہیں اور یہ آپ آئینی طرح میم اور یعنی اس طرح آپ یہ ڈیجیٹل میڈیا سے بستہ جو ولاگر ہیں یا صحافی ہیں ملبہ ان پہ ہے تحریکہ انصاف پہ ہے اب وہ جو ہے نا وہی انتشار پھیلاتے ہیں حالانکہ وہ تو بڑے بعد میں طلبہ تنظیمیں جو ہے اس کے اندر اتجاج میں شامل ہوئی ہیں اور یہ پورے پنجاب میں ہو رہا ہے اور ابھی کیا آپ تو طاقت کے بل بوتے پہ کہہ رہی ہیں وہ بچی جو اس نے یوٹر لیا ہے آج یعنی وہ بتا رہی ہے انٹرویو نہیں لے سکتا لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ ایسے پلٹ کے ایسے بھی کر سکتے ہیں اس وقت جو حالات ہیں لیکن وقت آتا ہے کہ پھر عوام ایسے پلٹ کے ایسے جب کرتی ہے تو پھر سیاستدانوں کی چیخوں پخار ہوتی ہے اور پھر کھو سننے والا نہیں ہوتا پاکستان زندہ بار